السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ گائز آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے شیبا اینو اور لونیک کوئن کے بارے میں اگر ہم لونیک کی بات کریں تو اسے بھی دوستو اس وقت میم کوئن کی کیڈگری میں کافی عرصہ ہو گیا ہے انٹر کر دیا گیا ہے سو گائز کیا یہ ٹوکن اس مارکٹ میں مزید کریش کریں گے اور اگر مثال کے طور پر یہ مزید کریش کرتے ہیں تو ہمیں کہاں پر اس کی بائنگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ اور ریڈی زیروز میں رہتے ہیں انویسٹمنٹ ہماری اگر ان کے اندر صرف دس ڈالر کی بھی ہو تو کل جب مارکٹ تھوڑی سی سمجھ جائے گی تو ہمیں ان میں ایک اچھی پیسی وینکم گین کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے دوستو یہ ویڈیو ہم اپنے بہت ہی یہاں پر سمجھ لیے رسپیکٹ فول بیور کی ایک ڈیمانڈ پہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سوال بہت اہم تھا اور یہاں پر ہم نے ایسے تمام دوستوں کے لیے ایک صلصہ بھی شروع کیا ہے کہ جو دوست یہاں پر ایک ویلڈ کویسٹن لے کر آئیں گے مارکٹ کے دوران مارکٹ کے سیچویشن کے اکورڈنگ تو ہم اس کے اوپر دیفنیٹلی ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے لیکن وہ ویڈیو جو آپ سب کے کام آسکے ایسا نہ ہو کہ وہ سوال صرف انڈیویجول یعنی ذات یاد کی خط تک ہو سو گائز یہ بہت ہی اچھا اور ویلڈ سوال تھا اس پہ ہم بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مز نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز سب سے پہلے میں آپ کو مین ایفیکٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مارکٹ کریش ہوئی تو مارکٹ اکیس ہزار پانچ سو پہ کھڑی تھی ٹوئنٹی وان تھاؤسن ہم اسے یہ سمجھ لے کے یہاں پر فائنلائز کر دیتے ہیں اکیس ہزار سے لے کر آج مارکٹ جو ہے وہ تقریبوں سولہ ہزار نو سو ہم اسے سترہ ہزار کر دیتے ہیں تو مارکٹ کے اندر پنتالیس سو ڈالر کی کمی ہوئی ہے لیکن اس کے برقس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیبائنو اور لونک کے پرائس میں کوئی خاصی بڑی کمی نہیں ہو سکی یعنی کہ یہ نائنٹی وان کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ایک زیرو کی کمی یعنی کہ یہاں پر ایک دوسری طرف سے جس نائن پوائنٹ اور ایڈ ہوتے ہیں تو ایک زیرو کم ہو جائے گا اب شیبائنو یہاں پر مسلسل کر رہا تھا اب نہیں کر رہا اب کیا مومنٹ اس کی رہی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پچھلے تقریباً لاسٹ ایرا کی یہ آپ کے سامنے میکسیموم جو اس کی امپورٹڈ انفرومیشن ہے اس کے لیے میں نے اس کا کینڈل چارٹ اوپن کیا ہے سو گائز جو کریش کے دن چل رہے ہیں یہ آپ نے ذرا ٹیکنیکل اعتبار سے فالو کرنا ہے یہ ہیں کریش کے دن یہاں پر ایک ٹریزر ٹوپ کینڈل بنتی ہے اس کے ساتھ بولش مارو بوضو لے کر اور مارکٹ کو ریکور کر دیتی ہے ایک دم سے مارکٹ ریکور ہوتی ہے پھر سٹیپ بائی سٹیپ مارکٹ گر رہی ہے پھر وہیں پہ آگے سپورٹ بن رہی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ شیبہ انہوں کی بار بار سپورٹ فائیو زیرو نائنٹی ون پہ بن رہی ہے اب اس کا کمپیریزن اگر میں دوسرے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن سے کروں جو میرے خود فیورٹ ہیں جیسے کہ ڈبل اے بی ای وہ ڈائریکٹلی نوے ڈالر سے پچپنڈ ڈالر پہ آ گیا پینتیس ڈالر کی کمی لٹی سی کی بات کروں ستر ڈالر سے پچاس پہ آ گیا یہ بھی میرا فیورٹ ٹوکن ہے دوستو اسی طرح ہی ٹھیک دوستو اگر ہم ایو ایکس کی بات کریں انیس سے تیرہ ڈالر پہ آ گیا اور بی سی ایچ ون ٹوانٹی فائی ون ٹوانٹی ایٹ سے نائنٹی ڈالر تک کالو لگا گیا لیکن یہاں پر شیبہ انہوں اور لونک کی اگر ہم یہاں پر سپورٹ ہیں دیکھیں وہ بڑی ان کنٹرول رہی اب اصل میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا یہ ٹوکن آپ کو ملینئر بنا سکتے ہیں دیکھیں دوستو ملینئر بنانے کے لیے ملینئر جیسی سٹرنٹھ لگانی پڑتی ہے اور پھر آپ اتنی میند کرنے کے بعد کچھ پانے کے قابل ہوتے ہیں یہاں پر شیبہ انہوں جو کہ ہے فائی و زیرو میں انٹر ہو چکا ہے یہ مارکٹ کے اعتبار سے اپنے ہولڈر زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی حد تک اپنی پردسترس کو کامیاب کر رہا ہے اب ہم میں آپ کو جو بیسک دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سپورٹ ہم نے یہاں پر دیکھی ایک سپورٹ اب جہاں بن رہی ہے اب آپ ایسے کئی دوست ہیں جو اکثر جاننا چاہتے ہیں کہ سپورٹ کیا ہوتی ہے تو دوستو سپورٹ یہ ہے کہ جو یہ پچھلے قریب آٹھ ماہ سے اس کی ٹوٹ نہیں رہی ہر مارکٹ میں جب بھی بڑا کریش آتا ہے تو یہ فائی و زیرو نائنٹی سے نیچے نہیں جا پاتا اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سپورٹ ٹوٹے گی نہیں یہ سپورٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے لیکن اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب یہ سپورٹ ٹوٹے گی تو شیبائنو رکے گا کہاں پہ جا کے سو ہم اسپیکٹ کر سکتے ہیں ہاف یعنی کہ فائی و زیرو فورٹی فائف پہ جا سکتا ہے اب اگر فائی و زیرو فورٹی فائف پہ جاتا ہے شیبائنو تو it is a big crash یہ بہت بڑا crash ہوگا لیکن according to the situation مارکٹ میں 4500 ڈالر کی کمی ہونے کے باوجود شیبائنو اتنا crash نہیں کیا تو دوستو یہاں پر ہمیں کچھ جو ہے اسپیکٹ بھی کرنا پڑے گا یہاں پر اسپیکٹ یہ کرنا ہوگا کہ اگر چار ہزار ڈالر کا اور بڑا crash آ جاتا ہے یعنی کہ بی ٹی سی مال نے تیرہ ہزار پہ چلا جاتا ہے تو شیبائنو فائی و زیرو فورٹی فائی پہ جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر ایک بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ کے ساتھ اپنا لوس ریکور کرنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ آج بھی دنیا اس ٹوکن کو نیٹیو ٹوکن یا سمجھ لے میم کوئن سمجھ کر اس میں انویسٹ کر رہی ہے جس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ آج بھی بائنانس کی گینر لسٹ کے اندر شیبائنو آپ کو ٹوپ پہ دکھائی دے گا تو دوستو یہاں پر ہمیں بالکل بھی لالچ نہیں کرنی اپنی گریڈ کو کنٹرول کرنا ہے یاد رکھئے گا کیونکہ یہ میری طرف سے آپ کو بہت بڑا ڈسکریمر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کسی بھی ٹوکن کی سپورٹ اور لسٹنس بتا رہا ہوں تو وہ ویسے ہی کام کرے گی مارکٹ کا کوئی بروسہ نہیں مارکٹ ہائیلی والیٹائل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر ابھی آپ کو ایک بڑا کریش بھی دیکھنے کو بسکتا ہے اور یہی کینڈل جہاں تک بھی آ سکتی ہے سو اکورنگ تو دا سیچویشن آپ ان میں تیس ڈالر انویسٹ کر سکتے ہیں کیسے دس 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 اب ایک ٹوکن آپ نے کبھی انتازہ لگایا ہے کہ یہ کتنی مالیت کا ہے یہاں پر مارکٹ تھوڑا سا بھی ریکور کرتی ہے تو آپ دس ڈالر کے ساتھ ایک اچھی انکم پر ان کر سکتے ہیں اور اگر آپ تھری سٹیپ بائنگ کمپلیٹ کرتے ہیں تو تھرٹی کے ساتھ کم از کم آپ کو نیکس ٹریڈ لینے کے لیے ہوسلا مل سکتا ہے یعنی کہ آپ کے تھرٹی جو ہیں یہاں پر ففٹی فائیب اور ففٹی ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ کو اس کی دو سپورٹ بتائی ہیں میں نے ایک جو ابھی بن رہی ہے اور ایک جو نیکس بن سکتی ہے اب کئی دوست اس کے بعد ایک سوال کریں گے وہ میں ایڈوانس میں کر دیتا ہوں کہ کیا یہ فائیب زرو فوٹی فائیب سے نیچے جا سکتا ہے اگر یہ فائیب زرو فوٹی فائیب سے بھی نیچے جاتا ہے تو دوستو یہ فائیب زرو ففٹین پر اپنا جا کے آخری گھر بنائے گا تو یہاں پر آپ کی ٹوٹل انویسمنٹ انتہائی کام ہونی چاہیے اور آپ کے پورٹفولیو میں اس وقت شیبہ انو کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی اسے بائی کر چکے ہیں آپ لوس میں ہیں تو آپ کی اس وقت بائی نہیں بنتی کیونکہ یہ ابھی ریکور کرتا ہے تو روٹین اپنے پرائیس پر آئے گا کہاں پر فور سیرو نائنٹین فور سیرو ففٹین اب بڑھتے ہیں لونک کی طرف سو گائز لونک کا میں نے یہاں پر چارٹ اوپن کیا ہے یہ وہ کوئن ہے جو پہلے سے ہی تباش ہوتا ہے مارکٹ میں اجڑ چکے ہیں لیکن آپ ایک چیز فالو کریں اس کی جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ تری زیرو ٹوانٹی تھری تری زیرو ٹوانٹی ٹو پہ تھا اتنے بڑے گریش کے بعد جہاں پر تیس تیس ڈالر بڑے بڑے کوئن کے اڑ گئے اس کا کیا اڑا ہے آپ حیران ہوں گے دیکھ کے کہ یہ تری زیرو ٹوانٹی ٹو سے نکل کے تری زیرو سیونٹین میں آ چکا ہے یہ دیکھیں ایک کا سب سے بڑا لوگ کیا لگا ہے یہ دیکھیں تری زیرو سکسٹین تو یہاں پہ دوستو ابھی لونک میں آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا کریش کیوں نہیں آیا دوستو کریش اس لیے نہیں آیا کہ آنے والے دنوں میں اسی لسٹ میں ایفٹی ٹی وی اون ایڈ ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سمجھ لے کے میم کوئن کے اندر اینٹر ہو جائے اور وہ میم کوئن میں اس لیے رکھا جائے گا کہ اس کے جتنے بھی یوزر تھے ان کا سارا نقصان ایکسچینج ہولڈر کو عدالت کی طرح سے حکم ہوگا کہ بھئی لوگوں کا لوز پورا کراؤ تو وہ ہائیلی والیٹائل کروا کر اس کو پمپ اینڈم دے کر لوگوں کے پیسے پورے کرواتا رہے گا اسی طرح ہی ڈی کے وونٹ صاحب جو ہیں کہ فور زیرو میں انٹر ہونے سے کافی دور ہے تو اس میں جو ابھی موجودہ حالات کے مطابق انٹری بنتی ہے وہ ہے دوستو تھری زیرو ٹین پہ کمی اس میں ہونا ناممکن نہیں ہے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور اگر آپ گرنٹ پرائس پہ بائیک کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس میں آپ ففٹی ڈالر کے انٹری کریں گے تھری سٹیپ میں تو یہ تھری سٹیپ آپ کے پندرہ پندرہ اور بیس کی شکل میں ہوں گے اور ایک چیز جو میں آپ کو ابھی کی ویڈیو میں لازم بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو اپنی گریڈ کو کنٹرول کریں فورا جہاں پہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے اور نکلنے والی بات کریں مارکٹ اتنی زیادہ رسکی ہو گیا کہ اگر آپ کو پچاس ڈالر کے ساتھ دس یا پندرہ ڈالر بھی بچ رہے ہیں تو آپ ٹوکن سے نکلنے والی بات کریں اور دوبارہ انٹری لیں وہاں پر جہاں پہ آپ نے بائیک کیا تھا اور اس کی سپورٹ کو فالو کریں سپورٹ موسٹلی وہی ہوتی ہے جب مارکٹ گر رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کی سپورٹ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے کینل چارٹ کی طرف بڑھ کے تاکہ آپ کو لائی پتا چلے سو گائز اس کی پچھلی تین کی تین سپورٹ کہاں کی ہیں ٹریپل زیرو ففٹین کی آپ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو اینڈ اینڈ تھری یہ دیکھیں یہ تیسری سپورٹ یہ ہے تو ہم اسے کہاں یوٹلائز کر سکتے ہیں بار بار یوٹلائز کر سکتے ہیں تھری زیرو فورٹین پر اور اگلی اینٹری ہماری ہو سکتی ہے تھری زیرو مان لے کے فور زیرو ایڈ آ جائے گا وہاں پر ٹھیک ہے ظاہری بات ہے ایک زیرو ایڈ وہ بزید ہو جائے گا جب یہ ٹوٹ جائے گا سیونٹین کا کر تو یہ ایک اچھا لیول ہو سکتا ہے ٹریڈ کرنے کے لیے لیکن لاسٹ کی جو بائنگ ہوگی وہ ڈیفینٹلی ہمیں فور زیرو ایٹی پر کرنی ہوگی اس کے بعد جب بھی لونک ہمیں پمپ دے گا اور اس کے ساتھ یو ایس جی سی بھی تو ہم اس مارکٹ میں ایک اچھی اننگ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لہٰذا ٹاپ گینر کی لسٹ میں اور آپ کے پورٹ فولیو میں ایک مائنر ملکل مائنر تعداد ان ٹوکن کی بھی ہونی چاہیے کیونکہ دس ڈالر میں یہ ٹوکن ایک اچھی بھاسی مالیت رکھتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ